بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو قانون پر عملداری کرنا جنائیم کی روک تھام کرنا اور مجرموں کا قلائے کاما کرنا ریاست کا کام ہے اور ریاست کا یہ کام سرانجام دینے کے لیے پولیس ہوتی ہے اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جوہے کے اڈے کھلے ہوئے ہیں شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں گھٹکے ماوے کا کاروبار ہو رہا ہے کار کھانے لگے ہوئے ہیں فہاشی کے اڈے قائم ہے کسی بھی گلی کچھے کے اندر یا ماٹ کے آگے شاپنگ مال کے آگے گیر قانونی پارکنگ مافیا بھتہ وصولی کر رہی ہے تھیلے پتھارے لگے ہوئے ہیں ہوتل والے اور چائے کھانے والے انہیں فٹپات کو سرک کو گلی کو گیرا ہوا ہے یا کبار کھانے قائم ہے جہاں پہ چوڑی ڈکیتی کا سامان بکتا ہے یا دیگر ایسے کوئی بھی گیر قانونی کام ہو رہے ہیں تو اس کاروبار کو کرنے میں پولیس ملوث ہوتی ہے پولیس کی چھتر چھایا کے نیچے یہ سارے کاروبار کیے جا رہے ہوتے ہیں اگر یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علاقہ کا ایسے چو یا تھانہ یہ گیر قانونی کام کرواتا ہے اور بھتے کی وصولی خود رکھ لیتا ہے تو آپ گلت فہمی کا شکار ہیں ایسے چو اپنے اوپر ڈی ایس پی کو ڈی ایس پی اپنے اوپر ایس پی کو ڈی ایس پی اپنے اوپر ایس پی کو ڈی ای جی کو ڈی ای جی اپنے آئی جی تک اس بھتے کی وصولی کے پیسے پہنچاتا ہے اور آئی جی جہاں سے اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے یعنی حکومت وقت جیسے سندھ کے اندر سندھ حکومت قائم ہے پپلز پارٹی کی اور آئی جی کی پوسٹنگ حکومت کرتی ہے تو یہ بتے کی وصولی حکومت وقت صوبائی حکومت تک پہنچائی جاتی ہے درہو انٹیریئر منسٹری تک نظام کے اس سلسلے کو اگر کوئی فالو نہیں کرتا ہے سسٹم کے خلاف کوئی جاتا ہے یا ٹارگیٹڈ بتہ وصول نہیں کرتا ہے یا بیمانی کے اس کام کو امانداری سے انجام نہیں دیتا ہے اور مطلوبہ رقم اپنے اوپر تک نہیں پہنچاتا ہے بچ میں ڈڈی مارتا ہے تو بطور سزا اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور اسے کھانے پینے والے علاقے سے نکال کر انٹیریئر سائٹ پر کسی ایسے جنگل میں ویرانے میں دور تراز علاقے میں پھک دیا جاتا ہے جہاں پہ ڈاکویوں کا راج ہوتا ہے دوستو ستی طور پر دوبارہ اپنی ٹاپٹی کی طرف آتے ہیں علاقے کا تھانہ اپنے علاقے میں چلنے والے گہر کانونی کاموں کو سرانجام دینے کے لیے اور بھتے کی وسولی کرنے کے لیے پرائیوٹ بندوں کو ہائر کرتا ہے عام فہم زمان میں یہ پرائیوٹ بندے بیٹر گلاتے ہیں اگر آپ کو جوئے گاڑھا کھولنا ہے فہاشی گاڑھا کھولنا ہے کوئی بھی گہر کانونی شراب بیشنی ہے گھٹکے ماوے کا کاروبار کرنا ہے اسمگل شدہ جیسے آج کل ایرانی پروڈکٹ پکتی ہیں اس کی دکان کھولنی ہے کسی بھی قسم کا آپ کو گہر کانونی اللیگل کام کرنا ہے تو آپ کو بیٹر سے تعلقات بنانے ہوں گے بیٹر سے سیٹنگ ہوتی ہے بتے کی جو رقم ہوتی ہے وہ متعین کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ دھرلے سے اپنے علاقے کے اندر گہر کانونی کام سرانجام دے سکتے ہیں کوئی محلہ کمیٹی کوئی نللہ رہیشیوں کی کمیٹی آپ کا کچھ نہیں بگار سکے گی اگر جائے گی ایسے چو کو کمپلین کرے گی تو ایسے چو اور تھانہ اس پر کوئی کاروائی نہیں کرے گی رسمی طور پر اس کو دیکھا ہم دکھا کر دیں گے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کاندانی قسم کا ان کے پیچھے پر جائے اور ایسے چو کی شکایت اعلی حکوم تک ایسے پی تک ڈی آئی جی تک کر دیں اور پھر نوٹیسز تھرو عدالت اس سے جاری کیے جائے کہ آپ کی علاقے کے اندر سارے گہر کانونی کام کر رہے ہیں اور آپ کیونکہ ان کام ہو کے نا کروانے کے اور ان کو روکنے کے ذمہ دار ہیں جس کے اندر آپ ناکام ہوئے ہیں تو آپ کو نوٹیسز کیا جاتا ہے آپ کو عدالت میں طلبی کی جاتی ہے تو دیکھنے کی کاروائیاں کی جاتی ہے بیٹر کو یہ جو بیچ کے دلال ہوتنے ہیں پلیس والوں کے ان کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے اس علاقے سے بھگا دیا جاتا ہے اور وقتی دور پر ان کاروائیوں کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے بعد الازہ شکایت کنندہ کے ساتھ سیٹنگ بنائی جاتی ہے یا اس کا مو پیسے سے بڑھ دیا جاتا ہے یا پھر گولی کھلا کر اس کا مو ہمیشہ کے لئے بڑھ دیا جاتا ہے اور یہ گیر کانونی کاموں کی دوبارہ سے یعنی یہ سارے گیر کانونی کام دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ بھتے کی رقم تھوڑی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اوپر سے سکتی زیادہ آ جاتی ہے اللہ پاک ہماری حفاظت پڑھائیں آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ